شمال رہیم ایا کنابدو و ایا کناستائیم میرے پاکستانیوں میں آپ کے سامنے آج حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ دنیا میں بڑی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے اور اس کے پاکستان کے اوپر اثرات ہیں سب سے لیکن سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی فورن پولیسیز ہیں میں نے دو دورے کیے ایک چائنہ کا اور ابھی رشیہ کا روس کا تو میں جو آج آپ کے سامنے سب سے پہلے بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور جب بھی میں بڑا ہو رہا تھا انہوں نے یہ احساس دلوایا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں ایک ازاد ملک میں پیدا ہوں اور جب سے میں نے سیاست شروع کی بلکہ اس سے پہلے بھی میری ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ پاکستان کی جو فورن پولیسی ہو وہ ازاد ہو اب ازاد فورن پولیسی کا کیا مطلب ہے ازاد فورن پولیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے فورن پولیسی بنائے وہ فورن پولیسی نہ بنے جو کسی اور کا فائدہ کرے اور اپنے ملک کو نقصان پچھا دے اور میں آپ کو اس غلط فورن پولیسی کا کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے امریکہ کے ساتھ اس کی وار آن ٹیرر میں جب حصہ لیا تو میں شروع سے کہتا گیا میری پارلیمنٹ میں تقریریں ہیں کہ ہماری اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا نو گیارہ میں ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا تو میں تب سے کہتا گیا کہ ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنے چاہیے ہم نے پہلے امریکہ کے ساتھ کی جنگ میں شرکت کی سوویٹ یونین کے خلاف جب وہ افغانستان میں جہاد میں شرکت کی اور پھر دس سال کے بعد جب پھر شرکت کی نو گیارہ کے بعد امریکہ کے ساتھ اس کی جنگ میں تو جب ہم تب شرکت کر رہے تھے کہ جہاد تھی کہ افغانستان میں کوئی فورن اوکیپیشن ہوئی تو اس کے خلاف جہاد ہے لیکن اب جب امریکہ افغانستان میں آ گیا تو اس کے خلاف دہشت گردی تھی اس پالیسی کے میں شروع سے خلاف تھا اور بدقسمتی سے یہ فورن پالیسی پاکستانیوں کے فائدے کے لیے نہیں کی گئی اس کی وجہ سے اسی ہزار پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئیں ہمارے پینتیس لاکھ لوگوں کی نقل مکانی ہوئی قبالی لاکھا تباہ ہوا ہمیں ڈیڑھ سو ارب ڈالر سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا لیکن جو اس کی سب سے شرمناک بات کیا تھی کہ دنیا کی تاریخ پہ پہلی دفعہ ایک ملک کسی کی حمایت میں جنگ لڑ رہا ہے اور وہ ملک اسی ملک کے اوپر بمباری کر رہا ہے ہمارے ملک میں چار سو سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے گئے ہمارے ہی دوست جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے اس سے بھی زیادہ شرمناک چیز کیا ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرز تو ہمیشہ تاریخ پاکستان کی کہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو ایکسپٹ کرے ان کو مانے ان کو لیجٹمائز کرے اور وہ ہمیشہ آسان ہوتے ہیں سوپر پاورز کے لیے استعمال کرنا لیکن جنرل مشرف کے دور میں تو صرف دس ڈرون اٹیکس ہوئے لیکن جو دو دیموکریٹک لیڈرز آئے آصف زرداری اور نواز شریف دس سال ان کے دس سال میں چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے اب میں سوال یہ ہے اور میں پھر سے واپس آتا ہوں کہ ازاد فورن پولیسی کیا ہوتی ہے ازاد فورن پولیسی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ دو دیموکریٹک لیڈرز کو امریکہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے جب آپ ایک بمباری کر رہے ہیں ہمارے لوگ مار رہے ہیں اس میں عورتیں بچے مار رہے ہیں بے قصور لوگ مار رہے ہیں تو کیا دو دیموکریٹک لیڈرز کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا اس کے اوپر ایک سٹیٹپنٹ نہیں دی دونوں نے بلکہ آسف زرداری نے اس کو ایک باب وڈوڈ جو بہت بڑا صحافی ہے امریکہ کا وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے آسف زرداری نے امریکہ کے آرمی چیف کو کہا کہ کولیٹرل ڈیمج سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ڈرون اٹیکس ہیں جو بے قصور لوگ مرتے ہیں اور یہ کیوں ہے میں صرف آپ کو اس لیے یہ شروع میں بات فورن پولیسی کی یہ اس لیے ہے کہ جب ملک کے سربراہوں کے پیسے اور جائداد ملک سے باہر پڑی ہوتی ہے جب ان کے اربو ڈالرز کی پراپٹی اور بینک بیلنسز اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ کبھی اس ملک کی بہتری کے لیے فائدہ نہیں کرتے وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے کرتے ہیں اور آج روس کے جو بڑے بڑے بزنسمن جن کو آلیگارکس کہتے ہیں جن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں لنڈن اور جن کی پراپٹیز ہیں وہاں آج جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے انہوں نے سب فریز کرنے شروع کر دیا ضبط کرنے شروع کر دیا جو ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کے بزنسمن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں مغربی بینکس میں اور مغربی کیپٹلز میں تو اس لیے ہمارے ملک کی پولیسی ازاد ہوئی نہیں سکتی اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں آپ جب ووٹ ڈالیں تو یہ سمجھ جائیں کہ اگر اس ملک میں آپ ازاد فورن پولیسی چاہتے ہیں تو کبھی اس پارٹی کے پارٹی کو ووٹ نہ ڈالے جن کے سرورہ کے پیسے اور دولت اور جائدہ دلت ملک سے باہر پڑی ہیں وہ کبھی ازاد فورن پولیسی نہیں بنائیں گے میں نے جتنے بھی دورے کیے دو چین کے بڑے امپورٹن دورے تھے اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ملک کو بھی عزت ملی اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا بڑے زبردست ہم نے دونوں جگہ بات چیت کی خاص طور پر چین پر جو روس میں کیوں روس پہ ہم نے جانا تھا اس لیے ہم نے جانا تھا کہ ہم نے بیس لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر لی ہے روس سے اور دوسری چیز جو روس ایک ایسا ملک ہے جو اس میں برحال دنیا کی تیس فیصد گیس ہے تو آگے جس طرح جس طرح پاکستان کی گیس کم ہو رہی ہے ہم نے انشاءاللہ ان سے ہم نے جو معایدے کیے ہیں کہ ان سے ہم گیس امپورٹ کریں گے اور چین کے سامنے ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اس قوم کے سامنے آ جائے گا کہ جس طرح کے چین کے ساتھ ہمارے معایدے ہوئے ہیں اور خاص طور پر سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے اب دوسری بات دوسری بات صرف میں نے مختصر کرنی تھی اس سے پہلے میں جو ملک کے مسائل کے ہم ہم نے حل سوچے میں نے اور میری ٹیم نے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن دوسری چیز ایک بڑا ایک متنازہ ایشو بنا ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا شور مچا ہوا ہے کہ جی ازادیہ صحافت کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے اور لوگوں کے مو بند کیے جا رہے ہیں میں پہلے آپ کو ایک چیز واضح کر دوں پیکا لو آپ سب کو یہ بتا دوں کہ یہ دوزار سولہ میں بنا تھا اس پہ صرف ہم ترمیم کر رہے ہیں جو سربرا ملک کا جس نے کرپشن نہیں کی جو ملک کا سربرا ملک کے قانون نہیں توڑتا اس کو کبھی ازاد صحافت سے میڈیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے اخبار میڈیا دیکھ لیں تقریباً ستر فیصد خبریں ہمارے خلاف ہیں ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ قانون کسی وجہ سے لے کے آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کا گند آ رہا ہے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں چائل پرنوگرفی آ رہی ہیں یعنی جو ہمارے اسلامیک ویلیوز کی خلاف ورزی ہمارے چھوڑے دنیا میں ہیں کسی بھی محضر معاشرے میں اس طرح کی چیزیں نہیں آتی جو اب ہمارے سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں میرے پاس ریکارڈ ہے اس وقت کہ چورانوے ہزار کیسز پڑے ہوئے ہیں ایف آئی اے کے پاس جس کے اندر گھر کی عورتوں کو تنگ ہیا ہوا ہے ان کے خلاف لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں کیونکہ گند اچھال رہے ہیں فیک نیوز آ رہی ہیں تصویریں گندی دی جا رہی ہیں ابھی تک صرف اٹھتیس کیسز کا فیصلہ ہوا ہے چورانوے ہزار کیسز میں سے عام لوگوں کو تو چھوڑیں پرائم منسٹر ایک ملک کو چھوڑیں کہ عمران خان ہے یہ کوئی بھی ہے اس کو بھی نہیں بکشا جا رہا ایک صحافی نے پہلے تین سال پہلے لکھا کہ جی عمران خان کی بیوی گھر سے چھوڑ کے چلی گئی ہیں اور جی عمران خان نے کوئی غلط غیر قانونی کام کیا بنی گالہ میں میں نے عدالت میں کیس کیا تین سال ہو گئے ہیں پرائم منسٹر کو ابھی تک کوئی انصاف نہیں مل رہا وہی پھر سے صحافی لکھتا ہے اب پھر کہ جی ان کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں ملک کا پرائم منسٹر اگر اس سے یہ ہو سکتا ہے اس طرح کا اس کے خلاف اس کے وہ عورتیں جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے تو سوچیں باقی لوگوں کا یہاں کیا ہوگا وہی یہی صحافی جب اس نے نواز شریف کے دوسرے دور میں اس کے کرپشن پہ لکھا تھا اس کو تین دن اس نے بند کر کے ڈنڈے مارے تھے ہم جا رہے ہیں قانونی طور پہ اور یہ حال ہے کہ یہاں اس نے بند کر کے ڈنڈے مارے تھے ہم جا رہے ہیں قانونی طور پہ اور یہ حال ہے کہ یہاں یہاں بھی یہ حال ہے کہ ہمارے وزیر ایک وزیر کے خلاف کسی خاتون نے لکھا اس نے انگلینڈ میں جا کے انصاف لیا ادھر اس کو فائن کیا گیا اب مراد صحیح کے خلاف بات ہے مراد صحیح سوچ رہے ہیں انگلینڈ میں قانون لے جا کے کیس کرنا شوکت خانم کے اوپر ایک میڈیا ہاؤس جنگ گروپ انہوں نے شوکت خانم کے اوپر لکھا کہ شوکت خانم کا جو پیسہ ہے وہ تحریک انصاف کو جا رہا ہے اتنی بھی زہمت نہیں کی کہ کم از کم شوکت خانم سے پوچھ تو لیتے ہیں ان کا وزن تو لے لیتے ہیں کہ کیسے چیک جو شوکت خانم ہے وہ تحریک انصاف کو اوپر جا رہا ہے اب شوکت خانم پہلے ہی ایک نون لیگ نے حنیف عباسی نے شوکت خانم کے اوپر اسی طرح کہا تھا کہ پیسہ چوری ہو رہا ہے وہ کیس دس سال ہو گئے ہیں وہ لور کورٹ سے جیت چکی ہے شوکت خانم دس سال کے بعد بھی انصاف نہیں تو اب شوکت خانم انگلنڈ میں جہاں در ریجسٹر چارٹی ہے اور امریکہ میں ادھر کیس کرنے جا رہی ہے اسی جنگ گروپ کے اوپر تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ازادی صحافت کے نام پہ یا مافیاز بیٹھ کے بلیک مل کر رہے ہیں ان کے ایجنڈے کچھ اور ہیں یا ایسے صحافی بیٹھ رہے ہیں جو پیسے لے کے یہ سارے گند اچھال رہے ہیں بلیک مل کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اوپر میں نے آپ کو کہا کہ ساری زندگی میں نے تنقید دیکھی ہے میں کرکٹ کیپٹن سے مجھے تنقید ہوتی تھی میں نے سارے مغرب میں دیکھا ہوا ہے کہ کیا ہے انگلینڈ کے اندر جدر سے ہم نے جمہوریت کے ویلیوز لے کے آئے ہیں میں نے انگلینڈ میں ایک کیس لڑا ہے یہ جو ہرجانے کا کیس سب سے بڑا ان کا کھلاڑی تھا جس کا میرا کیس ہوا تھا مجھے پتہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی جرد نہیں ہو سکتی جو یہاں چیزیں جس طرح کی غیر ذمہ دارانات چیزیں یہاں آتی ہیں کسی کی جرد نہیں ہو سکتی کہ یہی جا کے آپ کسی اور جمہوریت کے اندر کریں تو میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے اتنا ضروری ہے مجھے اتنے لوگ کال کرتے ہیں مائیں کال کرتی ہیں میسیجز دیتی ہیں کہ کس طرح کے حالات ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس کے اوپر میں نے صرف یہ کلیئر کرنا تھا کہ اس کا کوئی ازادی اصحافہ سے تعلق نہیں ہے جو اچھے اصحافی ہیں وہ خوش ہوں گے کہ فیک نیوز ختم ہو وہ تو ان کی تو کریڈیبلیٹی ہوتی ہے کہ صحیح اور اچھی صحافت تو ایک اساسہ ایک معاشرے کا ان کی جو تنقید ہوتی ہے وہ ہمارے جو پرائیم منسٹر وزیروں کو آگا رکھتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں لیکن یہ بلیک میل کرنا گاندو چالنا گھر کی عورتوں کو اس طرح کی چیزیں کہنی پرائیم منسٹر ملک کا پرائیم منسٹر اب یہ تین مین اخبار ہیں میں نومنیٹ کرتا ہوں ازاد کشمیر کا پرائیم منسٹر جب ماری پارٹی الیکشن جیتی ہے تین مین اخباروں کے فرنٹ پیج پہ آتا ہے کہ جی وہ جادو ٹونے سے یا پتہ نہیں ستارے دیکھ کے اس کو ازاد کشمیر کے پرائیم منسٹر کو سیلیکٹ کیا گیا ہے یہی چیز کہیں بھی انگرنڈ اور مغرب کے اخباروں میں کرتی ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے اوپر اتنا بڑا ہرجانہ ہونا تھا کہ ان کی شاید اخبار ہی بند ہو جاتے ہیں اب میں دوسری چیز پر آنا چاہتا ہوں آنا چاہتا ہوں کہ ہم اب ہمارے جو حالات ہیں ان کے اوپر ہم نے اب کیا بڑی منت کر کے ہم نے کیا تجویزیں سوچی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے کہ میں آپ کو صرف یہ یاد کرانا چاہتا ہوں اور یہ ضروری ہے یاد کرنا کیونکہ اگر تو مجھے سویزلنڈ کی اکانومی ملی ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا آج اسی پر بتاتے کہ وہ حالات تب یہ تھے تو اب آپ نے کیا کیا ہے تو جب ہمیں اکانومی ملی تھی دوزار اٹھارہ میں جو سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا خسارہ تھا اندرونی بھی فسکل ڈیفیسٹ بھی اور بیرونی جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا ہمارے جو فورن ایکسینج ریزروز تھے وہ مشکل سے تین ہفتے کی بھی ایکسپورٹس کے لیے ایمپورٹس کے لیے کافی نہیں تھے ہماری کئی باہر کی لائیبیلٹیز جو تھی ہم پیسے نہیں دے سکتے تھے یہ وہ پاکستان ملا تھا اور اس کے بعد اتنے مشکل وقت سے نکلتے ہوئے اس کے بعد ہم کرونا آ گیا اب کرونا کا میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ یہ سو سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا کرائیسس آتا ہے جو کرونا آیا دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ حالات کیا ہوئے اچھی بھلی ایکانومیز اجڑ گئیں برطانیہ ہندوستان جو بڑی تیزی سے آگے جا رہا تھا اس کی مائنسز میں گروتھ ریٹ چلی گئی تو اس پہلے ہی مشکل حالات تھے ہماری جو گروتھ ریٹ تھی وہ صفر اشاریہ دو فیصد بھی نہیں تھی تو پہلی برے حالات تھے اوپر سے کرونا آ گیا تو اس کرونا کے وبا سے جس طرح پاکستان نے ڈیل کیا اور کرتا آیا وہ میں ابھی بعد میں بتاؤں گا لیکن اس کے بعد دو اور چیزیں ہو گئیں ایک جب کیونکہ پہلے تو کرونا آیا کہیں لوگ ڈاؤنز ہو گئے اس کے اپنے مسئلے آئے اس کے بعد جب لوگ ڈاؤنز اٹھنے شروع ہوئے تو سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی اس سے ایک کموڈیٹی سوپر سائیکل کہتے ہیں یعنی جو کموڈیٹیز تھی وہ تاریخی مہنگی ہو گئی اس سے کیا ہوا کہ دنیا کے اندر مہنگائی آگئی انفلیشن آگئی تو میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اب میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ہم کوئی دنیا سے علیہ دا تو نہیں ہے نا کئی چیزیں ہیں جن کو ہم امپورٹ کرتے ہیں تیل ہے گھی ہے ستر فیصد امپورٹ کرتے ہیں دالیں امپورٹ کرتے ہیں ستر فیصد یہ ساری جتنی چیزیں ہیں تھی اور بجلی جو ہماری ہے وہ اگر آپ ساٹھ فیصد جو بجلی ہے وہ امپورٹڈ فیول سے بنتی ہے یعنی کوئلے پہ گیس پہ اور یا پھر تیل پہ تو سب مہنگی ہو گئی لیکن میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سے بڑے مضبوط ملک تھے ان کے کیا حالات ہوئے سب سے پہلے امریکہ امریکہ کی سب سے تکڑی اکانومی سمجھ جاتی ہے چالیس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی امریکہ میں ہوئی پانچ گناہ زیادہ وہاں مہنگائی ہوئی یعنی امریکہ کے اندر ایک اشاریہ پانچ فیصد سے زیادہ چیزیں مہنگی نہیں ہوتی یہ دس سال تک اتنی رہتی ہے مہنگائی ایک اشارے پانچ فیصد وہاں مہنگائی پہنچ گئی سات اشاریہ پانچ فیصد پہ اس کے بعد کینیڈا جو بڑا یہاں سے کتنا پیسہ خرچ کر کے لوگ کینیڈا جاتے ہیں اور کینیڈا کے شہری بنتے ہیں تیس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی کینیڈا میں آئی اس کے بعد برطانیہ تیس سال میں نائنٹی نائنٹی ٹو کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی وہاں آئی ترکی میں بیس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی اور میں صرف کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ شور بچائے جاتا ہے کہ جی بڑی مہنگائی آگئی ہمیں گورنمنٹ کو ہٹا دو کیونکہ اتنی مہنگائی آگئی اب یہ میں نے جو آپ کے سامنے یہ فگر ذرا رکھ رہا ہوں یہ ذرا آپ کیونکہ سارے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ تو بڑا یہ زمانہ بدل گیا ہے موبائل فون آپ کی جیب میں ہے گوگل کریں کہ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا آپ کو پتہ چل جائے گا اب ذرا یہ سنیں پیپلز پارٹی کی پہلے دور میں اکتر سے لے کے ستتر تک تیرہ اشاریہ نو فیصد اوسط میں گائی ہوئی اس دور میں پیپلز پارٹی کے دوسرے دور میں اٹھاسی سے لے کے دو سال ان کی حکومت چلی آٹھ اشاریہ تین فیصد میں گائی ہوئی پھر ان کے پیپلز پارٹی کے تیسرے دور میں چورانوے سے لے کے چھانوے تک گیارہ اشاریہ چھ فیصد میں گائی ہوئی پھر ان کے دوزار آٹھ سے دوزار بارہ کے دور تک تیرہ اشاریہ چھ فیصد میں گائی ہوئی اب یہ ساری نوٹ پیٹلی فگرز کہ ان کے چار دور میں کتنی مہنگائی ہوئی کہ صرف ایک دور میں دوسرے دور میں آٹھ اشاریہ تین ہوئی تھی باقی ساری دس اشاریہ دس فیصد سے زیادہ مہنگائی ہوئی نون لیگ پہلا دور نوے سے لے کے ترانوے تک دس اشاریہ سفر آٹھ فیصد مہنگائی ہوئی دوسرے دور میں ستانوے سے لے کے ننانوے تک سات اشاریہ دو فیصد مہنگائی ہوئی اور ان کا جو تیسا دور تھا جس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے کم تیل کی قیمتیں تھیں ان کے دور میں تو ان کے پانچ فیصد مہنگائی ہوئی اور تحریک انصاف جو اٹھتا ہے کہ جی مہنگائی میں مر گئے تحریک انصاف کی مہنگائی ہوئی آٹھ اشاریہ ہمارے جو ابھی تک ساڑھے تین سال میں آٹھ اشاریہ پانچ فیصد تو پہلے تو یہ ذرا واضح ہو جائے آپ کو کہ مہنگائی کتنی ہے ان کے مقابلے میں کیونکہ وہ بڑا شور میں چاہو ہے جی گورنمنٹ گراد ہو جلدی سے گراد ہو کیونکہ لوگ پسک ہے مہنگائی میں پہلے ہاں ہے مہنگائی اور میں اس کے اوپر ابھی بعد میں آنے لگا ہوں لیکن ہم اس وقت مہنگائی آئی ہوئے جو دنیا کے اندر مہنگائی کا سائیکل آیا ہوا ہے اچھا جی پھر انصاف کی مہنگائی ہوئی آٹھ اشاریہ ہمارے جو ابھی تک ساڑھے تین سال میں آٹھ اشاریہ پانچ فیصد تو پہلے تو یہ ذرا واضح ہو جائے آپ کو کہ مہنگائی کتنی ہے ان کے مقابلے میں کیونکہ وہ بڑا شور میں چاہو ہے جی گراد ہو جلدی سے گراد ہو کیونکہ لوگ پسک ہے مہنگائی میں پہلے ہاں ہے مہنگائی اور میں اس کے اوپر ابھی بعد میں آنے لگا ہوں لیکن ہم اس وقت مہنگائی آئی ہوئے جو دنیا کے اندر مہنگائی کا سائیکل آیا ہوا ہے اچھا جی پھر تحریک انصاف دوسری چیز کہتے ہیں جی بڑی ہماری ناہل حکومت ہے تو میں صرف اب آپ کو صرف جو انٹرنیشنلی مانا گیا کہ تحریک انصاف نے کس طرح یہ سارے چیزوں کا مقابلہ کیا اب میں صرف انٹرنیشنل اکنالجمنٹ بتا رہا ہوں کہ دنیا نے تحریک انصاف جو اس وبا میں جو سو ایک سو سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا بران آتا ہے تو دنیا کیا کہتی ہے سب سے پہلے ایکانومسٹ میگزین جو دنیا میں ساری دنیا کی ایکانومیز کا جائزہ لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تین سالوں کے اندر جو یہ کرونا کا دور ہے جو ملک ٹاپ تین میں جو ٹاپ تین میں ایک سو نوے ملکوں میں جو سب سے اوپر جسٹس سب سے بہتر طریقے سے اپنی معیشت بھی بچائی اور اپنے لوگوں کو بچایا ان تین میں پاکستان ہے ورلڈ بینک نے تعریف کی ورلڈ ایکنومک فورم نے تعریف کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے خود مثال دی پاکستان کی کہ جس طرح انہوں نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا تو اگر اتنا ناہل ہوتا ملک تو دنیا کے اندر جتر ساری دنیا کی بڑی بڑی ایکانومیز ہمارے سے بہتر سسٹمز جن ملکوں کے تھے اگر وہاں اتنی تباہی آئی ہے اور پاکستان اس سے نکلا ہے بل گیٹس جب ابھی مجھے ملنے آئے تو انہوں نے خاص پوچھا کہ کیا آپ نے قدم اٹھائے تھے کہ آپ اتنی بڑے چیلنج سے آپ اتنی بہتر نکلیں وہ بقاعدہ ان سی او سی جدر سے ہمارا سارا یہ کنٹرول ہم کرتے تھے بقاعدہ وہاں گئے اور انہوں نے تعریفیں کی اور پھر یہ بھی تعریف کی کہ ایک طرف ہم کرونا سے لڑ رہے تھے اور دوسری طرف اب پچھلے سارے سال میں کوئی پاکستان میں پولیو کا کیس نہیں ہوا تو یہ اگر حکومت اتنی ناہل تھی پھر اس کے بعد جو ہمارا احساس پروگرام ہے احساس پروگرام کو ورلڈ بینک نے دنیا کے چار ٹوف پروگرامز کے اندر کہا گیا کہ جو سب سے بہترین احساس پروگرام تھا اس مشکل وقت میں جنہوں نے لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کری وہ تھا پھر اس کے علاوہ میں صرف ایک اور بھی آئڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ہمارے سے پہلے مجھے بتائیں یہ دو جماعتیں کبھی انٹرنیشنلی کسی چیز میں ان کی کوئی تعریف کی گئی ہو کلائیمٹ چینج کے اندر برطانیہ کے پرائیم منسٹر نے یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسیمبلی میں پاکستان کی تعریف کی کہ پاکستان جس طرح کلائیمٹ چینج سے جو اگلا بہت بڑا مسئلہ دنیا کو آ رہا ہے اس نے صرف اور صرف پاکستان کی تعریف کی اچھا جی اس کے بعد میں جو آپ کے سامنے جو ابھی چیزیں لے کے آ رہا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے تاکہ آپ سب میری ساری قوم تیار ہو جائے اس کے لیے اب اس سیچویشن کے اندر اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ ایک طرف ایکانومی کا برا حال تھا پھر اوپر سے کرونا آ گئی پھر ایک دنیا کے اندر قیمتیں چڑ گئیں اور پھر افغانستان کا کرائیسز آ گیا افغانستان میں کیا ہوا تھا افغانستان میں لوگوں نے پینک کر کے ڈالر خریدیں شروع کر دیئے ڈالر آ کے انہوں نے پاکستان سے خریدیں کیونکہ وہاں لوگوں کو انسرٹنٹی تھی اس سے پریشر پڑ گیا ہمارے روپائے کے اوپر اور اس کے بعد وہ بھی میں بعد میں ہوں کہ اب یوکرین آ گیا لیکن اس سے پہلے اب سوچیں کہ اس ساری چیز میں پاکستان نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی جو ایکانومی تھی جو ہماری دولت میں اضافہ ہو جو گروت ریٹ تھی اور وہ ورلڈ بینک ویریفائی کر رہا ہے وہ پانچ اشاریہ چھ فیصد تھی پانچ اشاریہ چھ فیصد نون لیگ کی آخری سال میں تھی جب انہوں نے خسارہ کر کے کرزے لے کے اور بڑے خسارے کر کے جب انہوں نے جو ان کی بیس پانچ میں سال میں تھی وہ تیسرے سال میں تحریک انصاف کے پانچ اشاریہ چھ فیصد تھی یہ ہم نہیں کہہ رہا ہے یہ ورلڈ بینک نے ویریفائی کیا اس کے علاوہ کیا ہوا پاکستان کی دولتوں میں یہ کیسے اتنی زیادہ ہماری گروت ریٹ بنی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانیوں نے بھیجی اکتیس ارب ڈالر یہ تقریباً دس ارب ڈالر زیادہ تھی جو کہ ہمارے سے پہلے ریمیٹنسز بھیج دیتے ہیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس کی گئی پچھلے پانچ سال میں جو پچھلا نونلی کا دور تھا ایکسپورٹس وہیں کی وہیں تھی میں آپ کے سامنے ایک یہ رکھتا ہوں یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا آپ گراف دیکھ لیں اس گراف میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دوزار دوزار سے گراف ہے اور دوزار بیس تک اس گراف کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ روانڈا اسی دور میں کدھر سے کدھر چلا گیا ویٹنام اس دور میں کدھر سے کدھر چلا گیا چائنہ اس کدھر گیا ہندوستان کدھر گیا بنگلہ دیش کدھر گیا اور پاکستان سب سے نیچے یعنی ہماری ایکسپورٹس بڑی نہیں اور جب تک ایکسپورٹس نہ بڑے ہیں وہ ملک آ کے بڑی نہیں سکتا تو ہم نے مجھے اور فخر ہے اس چیز پہ کہ اٹھتیس ارب ڈالر کی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم نے ایکسپورٹس کی ان سارے چیلنجز کے باوجود پھر ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب لوگ ڈاؤنز ہوئے ہوں اور ایکانومی سلو ہوئی ہو اس دور میں پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ چھ ہزار ارب روپے سے زیادہ ہوئی ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں اور یہ گروہ تھی اکتیس فیصد ہماری ٹیکس کلیکشن کی گروہ ہوئی اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ ساری جتنے بھی میں اداد و شمار آپ کو دے رہا ہوں اپنے موبال فون کے اوپر یہ سب چیک کر سکتے ہیں پھر جو چار بڑی پاکستان کی فصلے تھیں گندم چاول شگر گناہ اور مکہی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ان کی پروڈکشن ہی نہیں ہوئی ان چار کی کیونکہ ہم نے پیکج دیئے ہوتا ہے اپنے کسانوں کو قیمت بھی سب سے زیادہ ملی تو صرف کسانوں کے پاس پہلی دفعہ دیارہ سو ارب روپے اضافی پیسہ گیا کسانوں کے پاس اور یہ اس سے کیا ہوا کسانوں کے پاس جب پیسہ زیادہ گیا ہم نے پہلے یہ شگر ملز والے ان کو پیسے ٹائم پہ نہیں دیتے تھے ان کی کٹوٹی کر دیتے تھے ان کو پیسے کم ملتے تھے لائنیں لگی ہوتی تھی ان کی یعنی شگر ملز کے بارے کسانوں کی کیونکہ ہم نے قانون پاس کیے اور ہم نے ان کو صحیح پیسہ دلوایا ان کو قیمت ملی ٹائم پہ ملی انہوں نے اپنی پیسہ لگایا زمین پہ اس کی وجہ سے یہ پاکستان کی تاریخ میں اور بھی ہم نے قدم اٹھائے کسان کارڈ ہے لیکن اس کی وجہ سے ہماری اتنی زیادہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ان کو قیمت ملی ٹائم پہ ملی انہوں نے اپنی پیسہ لگایا زمین پہ اس کی وجہ سے یہ پاکستان کی تاریخ میں اور بھی ہم نے قدم اٹھائے کسان کارڈ ہے لیکن اس کی وجہ سے ہماری اتنی زیادہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی پھر ہماری جو لارچ سکیل منفیکچر انڈسٹری تھی ان کو ہم نے انسینٹیوز دیئے سات اشاریہ چار فیصد ادھر ہوئی ہماری جو ٹاپ پاکستان کی سو کمپنیز تھی انہوں نے نو سو تیس عرب روپے کا پروفٹ جو ریکارڈ کمایا اس سے کبھی اتنا زیادہ پروفٹ ہی انہوں نے کمایا اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں لوگ بڑے بڑے منافع کرے تاکہ اور انویسٹرز آئیں تاکہ اور خوشحالی آئے تاکہ اور ملک کی دولت میں اضافہ ہو پاکستان کا جو پرائیوٹ سیکٹر ہے اس کی کریڈٹ یعنی انہوں نے جو کرزے لیے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ لیے چودہ سو عرب روپے آ اس کے بعد پاکستان کی جو ٹریکٹر سیل تھی یہ ریکارڈ ہوئی بیس پسنٹ پچھلے سال سے زیادہ ٹریکٹرز بکے ٹرکس اکاسی فیصد ٹرکس اور بسز زیادہ بکی پاکستان میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی سولہ عرب ڈالر اور ہماری مین ایکسپورٹی ٹیکسٹائل ہے تیل کی کنزمشن یعنی ہمارا جو تیل پندرہ فیصد بڑھ گی پاکستان میں تیل کی آہ آہ کنزمشن کیوں کیونکہ ایکٹیوٹی بڑھ گی بزنس ایکٹیوٹی بڑھ گی کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو اٹھایا تھا سب سے پہلے اس پہ پندرہ سو عرب روپیہ کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر گیا اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے روزگار لوگوں کا روزگار بھی بڑا اور اور پھر جو ہمارا فورن ایکسینج تھا جو ہمیں سب سے کم فورن ایکسینج ریزروز رہ گئے تھے ہمارے تئیس اشاریہ دو عرب ڈالر کے فورن ایکسینج ریزروز تقریبا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہمارے فورن ایکسینج ریزروز ہیں لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا میرے پاکستانی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ایک تم قیمتیں اوپر گئی ہیں تیل کی اور کموڈیٹیز کی دنیا کے اندر تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب نیچے آنی شروع ہو جائیں گی لیکن جو یوکرین کے اندر ہو رہا ہے اور یہ جو جنگ ہوئی ہے تو اب مجھے خوف ہے کہ یہ اور ہم نے آپ اس میں ڈسکس کیا کہ ابھی قیمتیں باہر نیچے نہیں آئیں گی کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ جیسی یہ ہوتی ہے جنگ تو تیل کی قیمت بھی اوپر اور پھر تیس فیصد دنیا کی گیس وہاں سے آتی ہے گیس بھی بھی قیمت اور اوپر چلی جائے گی اور گندم ہم نے جو روس کو کہا ہوا کہ ہمیں بیس لاکھ گندم چاہیے تو گندم کی ابھی قیمت اوپر چلی گئی ہے تو ہم نے ایک فیصلہ کیا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت وہ ہے تیل کا پیٹرل اور ڈیزل کا اور ان کی اگر قیمتیں اور اوپر چلے گئیں تو لوگوں کے اوپر اور بوجھ پڑ جائے گا لیکن میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جو آج بھی پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں یہ نوٹ کر لیں جب اوپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا مہنگا ہو گیا پٹرول اور ڈیزل کب مجھے ذرا یہ بتائے کہ وہ ان کے پاس اس کا کیا حال ہے ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے تیل اوپر چلا جائے ہم اس کے بعد کیا کریں یعنی اگر ان کے پاس کوئی حال ہے تو ہمیں بتا دیں کیونکہ اس وقت بھی پاکستان دنیا کے ایک سو نوے ملکوں میں سے پچیسوے نمبر پہ ہے جہاں ابھی بھی ہمارا تیل اور پٹرول اور ڈیزل سب سے کم بک رہا ہے میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ ترکی میں اس وقت ہمارا پاکستان میں ایک سو ساٹھ روپے لیٹر ہے ہندوستان میں دو سو ساٹھ روپے لیٹر ہے بنگلہ دیش میں ایک سو پچاسی روپے لیٹر ہے ترکی میں دو سو روپے لیٹر ہے اور اگر ہم ستر ارب روپے کی ہر مہینے سبسیڈی دیتے ہیں یعنی گورنمنٹ سبسیڈائز کرتی ہے اگر ہم یہ نہ کریں ستر ارب روپے کا تو آج پاکستان کے اندر پٹرول ہو دو سو بیس روپے لیٹر کا میرے پاس اوگرا کی سمری آئی ہے انہوں نے کہا کہ دس روپے زیادہ آپ کو ایک لیٹر پٹرول اور ڈیزل بڑھانا پڑے گا کیونکہ دنیا میں تیل مہنگا ہو چکا ہے تو میں آج آپ کے سامنے بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے دس روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دس روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں اب پھر سے میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی ساٹھ فیصد امپورٹڈ فیول سے بنتی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جیسے باہر گیس مہنگی ہوتی ہے کوئلہ مہنگا ہوتا ہے تیل مہنگا ہوتا ہے تو یہاں ہمارا جس کو کہتے ہیں فیول اڈجسمنٹ چارج وہ بانچاتا ہے ہماری بھی چیزیں اوپر چلی جاتی ہے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اب اس سے بچائیں گے اگر ڈیمز بنا لیتے پہلے تو پاکستان کو تو بڑی سستی بجلی ملتی تھی کیونکہ پانی سے جو بجلی بنانی ہے وہ ہمارے لیے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بار مہنگا ہی ہو یا نہ ہو لیکن کوئی ڈیمز نہیں بنائی پچاس سالوں میں پاکستان میں کوئی ڈیمز نہیں بنی ہم دس ڈیمز بنا رہے ہیں پاکستان میں اور انشاءاللہ اگلے پانچ سے دس سالوں کے اندر یہ ساری ڈیمز آ جائیں گی اور اس سے انشاءاللہ ہمیں اگر باہر قیمتیں بھی بڑھیں گی تو انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے اسے تو میں بجلی کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پانچ روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں پانچ روپے یونٹ بجلی کم کرنے کا مطلب کہ بیس فیصد سے پچاس فیصد آپ کے بجلی کے بل کم ہو گئے اور یہ بھی ہم اس کے لیے سبسرسی اور بڑی مینت سے اور جگہ سے ہم نے سبسٹی نکالی ہے اور میں یہ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہے بجلی اور پٹرول اور ڈیزل اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگلے بجٹ تک ان دو چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے اور اس سے پہلے ہم نے یہ ان کی ان کو کم بھی کر دیا پانچ روپے یونٹ بجلی اور دس روپے بلکہ بیس روپے پورا بنت ہے پٹرول اور ڈیزل کا پھر ہم نے احساس پروگرام کی جو نچلے طبقے کے اوپر جو ہم بارہ ہزار روپے دیتے تھے جو اسی لاکھ خاندان کو ہم دیتے ہیں اس کو ہم نے بارہ ہزار سے چودہ ہزار پہ کر دیا پھر ہم نے ایک اور کام کیا نوجوانوں کے لیے جو گریجوئٹس ہیں جس نے بی اے کی ہوئی ہے جس کے پاس نوکری نہیں ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو انٹرنشپ دلوائیں گے انٹرنشپ دلوائیں گے تیس ہزار روپے جو بھی گریجوئٹ ہوگا اس کو کئی انٹرنشپ دلوائیں گے تاکہ ان کو کم از کم کوئی پیسہ ملے پھر ہم نے سکولرشپس کا میں آپ کو بتا دوں چھبیس لاکھ ہم نے سکولرشپس ہم سوبے جو ہمارے نیچے سوبے ہیں اور جو سینٹر ہے اور اس کے اوپر اٹھتیس ہرب روپے ہم خرچ کر رہے ہیں یہ اب پرائم منسٹر کے جو جو پورٹل ہے اس کے اوپر اب سارا کنٹرول ہوگا سارے میرٹ کے اوپر ہم خود چیک کریں گے پوری کمیٹی بنائی ہوئے اکیڈیمکس کی میرٹ پر ملیں گے اور کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہوگا وہ اس پورٹل کے اوپر آئے گا لیکن پھر آپ جو آئی ٹی سیکٹر ہے جو جو فیوچر ہے ہمارے نوجوانوں کا جس طرح دنیا جا رہی ہے ٹکنالوجی کی ریولوشن یہ ذرا آپ سنیں آئی ٹی سیکٹر کے لیے اس میں آئی ٹی کمپنیز بھی ہیں اور فری لانسرز بھی ہیں پہلی چیز ان کو سو فیصد ہم نے ٹیکس ماف کر دیا پھر سے سن لیں آئی ٹی سیکٹر کے اوپر چاہے وہ کمپنیز ہیں یا فری لانسرز ہیں سو فیصد ان کو ہم نے ٹیکس پہ چھوٹ دے دی ہے دوسری چیز فورن ایکچینج اب تک ان کا ہم ہم نے کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی تھی کہ اتنا فورن ایکچینج آپ کو پاکستان میں رکھنا ہے ہم نے مکمل طور پہ سو فیصد فورن ایکچینج پہ ان کو چھوٹ دے دی ہے کہ یہ چاہے کوئی اس کے پر رسٹرکشن نہیں ہے باہر لے جائیں اندر لے آئیں سو فیصد اب فورن ایکچینج کی مومنٹ ان کے ہاتھ میں یعنی ہم نے رسٹرکشن ساری ختم کر دی ہے اور تیسری چیز جو سٹارٹ اپس ہیں جو بھی آئی ٹی کی سٹارٹ اپس ہیں ان کو سو فیصد ہم نے آہ آہ کائپٹل گینز ٹیکسے ختم کر دی ہے یعنی ان کا ان کا ٹیکس ختم کر دی ہے سارے سٹارٹ اپس کا جو کائپٹل گینز ٹیکس ہے اس کے بعد انڈسٹیل پالسی اب یہ بھی پہلے ہم نے کنسٹرکشن پالسی لے کے آئے تھے جس کی وجہ سے کنسٹرکشن میں پاکستان میں اٹھیا اب ہم لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے انڈسٹرل پالسی انڈسٹرل پالسی میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو بھی انڈسٹری لگائے گا جو بھی پیسے لگائے گا انڈسٹری کے اندر اس سے کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے یہ ہم نے کنسٹرکشن میں بھی شروع میں یہ کیا تھا اور جو سک انڈسٹری ہے اس کی روائیول کے لیے اس کے لیے ہم آپ کے سامنے پورا پروگرام میں ان کے لیے ٹیکسٹ کی چھوٹ دیں گے ان کو اس کے ساتھ انشاءاللہ کل میں لہور کے اندر آپ کو پورا انڈسٹریل پالسی کا پورا پیکش دے دوں گا اور پھر تیسری چیز جو اوورسیز پاکستانی سے جب بھی وہ پاکستان کی انڈسٹری میں انویسٹ کریں گے یا وہ پاکستان کے انڈسٹریلس کے ساتھ جوائنٹ ونچر کریں گے ان کو پانچ سال کا ٹیکس ہالیڈے ہم نے کر دی ہے پانچ سال تک کوئی ٹیکس نہیں دیں گے پھر ہمارا کامیاب جوان پاکستان کامیاب پاکستان پروگرام ہے سود کے بغیر کرزے دیں گے بزنس شروع کرنے کے لیے نوجوانوں کو سود کے بغیر کسانوں کو دیں گے کرزے سود کے بغیر وہ اپنی اپنی زمین پہ پیسہ خرچ کر رہے اور پھر سستہ سبسیڈائز بلکل جو غریب لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ان کو بلکل سستہ کرزہ دیں گے پھر اور یہ چار سو سات عرب روپے کے کرزے ہیں جو یہ ان تین ایریاز میں جائیں گے آہ لوک آسٹ ہاؤزنگ گھروں کے لیے آہ کسانوں کے لیے اور بزنس کرنے کے لیے شہروں میں چار سو سات عرب کے کرزے یہ اگلے دو سال میں ہم دیں گے پھر آخری دو چیزیں ہم نے مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے پاکستان میں بینکوں کو رازی کیا ان کے لیے ان کے سارے جو آسانیاں پیدا کی سبسیڈائز کیا کہ بینک چھوٹے لوگوں کو کرزے دیں ابھی تک تنخواہ دار لوگ وہ ابھی تک آہ ان کو بینک کرزے نہیں دیتے تھے کمزور آہ یعنی آہ آہ لو جو آہ مزدور ہوتے ہیں ویلڈر ہوتے ہیں وہ کام کرنے والے ان کی سوچ بھی نہیں سکتے اپنے لیے گھر بنانا بڑی ہمیں ایک سال لگایا ہم نے پوری ان کے لیے آسانیاں پیدا کیے گنمندے سبسیڈائز کیے کرزے آسانیاں پیدا کیے تاکہ اگر ایک آدمی اپنے گھر میں جو آہ ایک قرائے کا گھر لیتا ہے جو قرائے کے اوپر پیسے دیتا ہے اسی پیسے کی وہ کس نے بن جا اور اس کا اپنا گھرہ ہو جائے تو مجھے بڑی خوشی یہ ہے کہ بینکوں نے اب تک اس میں ڈیٹھ سو عرب روپے کے آہ لو انکم غریب لوگوں کی جن کی آمدنی نہیں ہیں ان کو دے چکے ہیں اپروولز جس میں پچاس عرب روپےہ ان گھروں کے لیے دے چکے ہیں یعنی وہ کام شروع ہو گیا گھر بننے شروع ہو گیا اور آخر میں صحت کار میں مجھے سب سے زیادہ فخر یہ ہے کہ ہمارے جو آہ سبائی آہ آہ چیف پینسٹرز تھے ان سب کو میں نے آگاہ کیا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے ایک غریب کرانے کے لیے کہ اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو جب بھی وہ آہ ایک کوئی گھر میں بیماری ہو تو ان کو یہ خوف نہ ہو کہ ہم ہاسپرل میں جا کے اپنا علاج نہیں کروا سکیں گے اور پھر وہ کئی دفعہ گورنمنٹ ہاسپرلز میں جاتے ہیں تو وہاں ڈاکٹرز نہیں ہوتے اور خاص طور پر دیہاتوں کے اندر ڈسٹرکٹس میں ڈاکٹرز نہیں ہوتی نرسز نہیں ہوتی اور وہ سارے شہروں میں آتے ہیں دھکے کھاتے ہیں یہ جو صحت کارڈ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں یہ شاید ڈیولپنگ ورڈ میں بھی بلکہ ڈیولپ ورڈ میں بھی اس طرح کا کہ آپ نے ہر گھرانے کو ہر جو ہمارے صوبے ہیں سندھ کے علاوہ کیونکہ پروینشل گورنمنٹ سے اس کا پیسہ دے رہی ہیں ہر گھرانے کے لیے ہم انشاءاللہ مارچ کے آخر تک پنجاب میں ہر گھرانے کے پاس صحت کارڈ ہوگا ہر خاندان دس لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتا ہے یہ ضروری ہے سمجھنا پہلے تو ہوتا تھا نہیں گورنمنٹ ہاسپٹل اب وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکتا ہے اور ہر گھرانے کے پاس یہ صحت کارڈ ہوگا اور انشاءاللہ یہ پورا ایک ہیلتھ سسٹم بن رہے پاکستان میں ابھی سے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل دیہاتوں میں جانا شروع ہو گئے کیونکہ دیہاتوں میں ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نہیں ہوتے کئی دفعہ تو پرائیویٹ سیکٹر جانا شروع ہو گیا اور میری یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں ایک پورا جال بچ جائے ہاسپٹلز کا تو گورنمنٹ کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آنا تھا تو اب پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ خود جائیں گے کیونکہ اب ہیلتھ کارڈ ہوگا غریب سے غریب گھرانے کے پاس بھی ہیلتھ کارڈ ہوگا اور اگر ان کو گھر میں کوئی بیماری ہو وہ جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی اپنا علاج کروا سکتے ہیں یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہماری ہماری ساڑھے تین سال کی خومت ہے یہ سب سے بڑا کام ہے کیونکہ جب کوئی گھر میں ایک بیماری ہو اور آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو اس سے زیادہ ایک خاندان کی بے بسی کا عالم نہیں ہوتا میں آخر میں آپ کے سامنے اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ یہ مشکل حالات ہے مجھے پتہ ہے کہ ہم نے یہ جو ساڑھے تین سال گزارے ہیں کبھی ایک مشکل سے نکلتے تھے پھر دوسری مشکل کبھی پلواما ہو گیا تو کبھی کرونا ہو گیا اور اس کے بعد پھر مسئلے اور اب یوکرین کا مسئلہ آگئے لیکن یہ میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ سارا وقت میری اور میری حکومت صرف ایک چیز سوچتی ہے کہ ہم آپ کے اوپر کس طرح یہ جو آپ کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے یہ ہم کیسے کم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جب ہم اس سے نکلیں گے اور جس طرح ماشاءاللہ ہمارا ملک صحیح راستے پہ چل پڑا ہے ایکانومی صحیح راستے پہ چل پڑی ہے بلومبرگ ویسے میگزین جو کہ دنیا کی ایکانومیز کا جائزہ لیتی ہے اور پھر آئی ایم ایف جس نے ابھی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی جو گروت ہے جو ان کی جو ان کی دولت میں اضافہ ہے جو ہوتا جا رہا ہے وہ اب یہ صحیح راستے پہ اور یہ سسٹینبل ہے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل دیہاتوں میں جانا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ دیہاتوں میں ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز نہیں ہوتے کئی دفعہ تو پرائیوٹ سیکٹر جانا شروع ہو گیا اور میری یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں ایک پورا جال بچ جائے ہاسپٹلز کا تو گورنمنٹ کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آنا تھا تو اب پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ خود جائیں گے کیونکہ اب ہیلتھ کارڈ ہوگا غریب سے غریب گھرانے کے پاس بھی ہیلتھ کارڈ ہوگا اور اگر ان کو گھر میں کوئی بیماری ہم نے جو ہماری ہماری ساڑھے تین سال کی خومت ہے یہ سب سے بڑا کام ہے کیونکہ جب کوئی گھر میں ایک بیماری ہو اور آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو اس سے زیادہ ایک خاندان کی بے بسی کا عالم نہیں ہوتا میں آخر میں آپ کے سامنے اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ یہ مشکل حالات ہے مجھے پتہ ہے کہ ہم نے یہ جو ساڑھے تین سال گزارے ہیں کبھی ایک مشکل سے نکلتے تھے پھر دوسری مشکل کبھی پلواما ہو گیا تو کبھی کرونا ہو گیا اور اس کے بعد پھر مسئلے اور اب یوکرین کا مسئلہ آگئے لیکن یہ میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ سارا وقت میری اور میری حکومت صرف ایک چیز سوچتی ہے کہ ہم آپ کے اوپر کس طرح یہ جو آپ کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے یہ ہم کیسے کم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جب ہم اس سے نکلیں گے اور جس طرح ماشاءاللہ ہمارا ملک صحیح راستے پہ چل پڑا ہے ایکانومی صحیح راستے پہ چل پڑی ہے بلومبرگ ویسے میگزین جو کہ دنیا کی ایکانومیز کا جائزہ لیتی ہے اور پھر آئی ایم ایف جس نے ابھی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی جو گروت ہے جو ان کی جو ان کی دولت پر اضافہ ہے جو ہوتا جا رہا ہے وہ اب یہ صحیح راستے پہ اور یہ سسٹینبل ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک مشکل وقت سے نکل کے آج پاکستان صحیح راستے پہ نکل چکا ہے پاکستان پاہند آباد